عباسی صاحب پہلے تو میں ایک آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں آپ کی حکومت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ تجربہ بہتر بنائے اور دوسری مبارک بات بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں نے جو انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹس کل سنے کہ آپ نے کس مدبرانہ انداز میں ایک جو انٹو ورڈ انسیڈنٹ ہوا کیونکہ آپ نے اس پہ کوئی تعدیبی کاروائی بھی نہیں کی اور جا کے بڑی اترام سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی یہ کیا ہوا اور یہ ٹرینڈ جو آ گیا ہے کیا یہ ختم ہوگا انٹولرنس کا جناب حنیف عباسی صاحب کائی صاحب بہت شکریہ جی ماشاء اللہ بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیوٹی ہے کہ ہم میں دو ہزار تین میں میں نے پہلا ایم این اے کا الیکشن لڑا اور اس وقت حکومت تھی میرے اپوننٹ کی اور وہ بھی تقریر کرتا تھا میں بھی تقریر کرتا تھا وہ بھی ایک دوسرے سے کروسنگ ہوتی تھی ہم الیکشن جیت گئے وہ ہار گیا دوسرا الیکشن بھی اسی طرح ہم جیت گئے وہ ہار گیا تیسرا اس الیکشن جب عمران خان صاحب کے مندے مقابل آیا تو یہی گالم گلوچ لڑائی جگڑا فائرنگ یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں اور یہ آج کے دن تک جاری اور ساری ہیں ہم نے ایم کیم کے خلاف میں بہت بولتا تھا نشہ اسمبلی کے اندر اگر آپ کو یاد ہو جی جی لیکن ہم رات کو کھانا بھی کٹھے کھا لیتے تھے کراچی جاتا تھا تو حلیب بھی کھا لیتے تھے اور اس کے علاوہ پیوز پارٹی کی حکومتی کافلی کی حکومتی اپنا پوائنٹ ایویو دیتے تھے یہ واقعہ جو ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں اور خواجہ سعاد رفیق صاحب تھے ہم وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے خوصہار میں وہاں بیٹھے دونوں گپ شب ماشاء اللہ کھانا کھا رہے تھے اور لوگ کافی سارے لوگوں نے فیملیز نے ہمارے دونوں کے ساتھ تصاویر بھی اتروائیں تین خواتین کارڈر پہ بیٹھی تھی جب ہم اٹھ کے جانے لے گے تو ویٹر جو ہمارے بیٹر تو نہیں کہوں گا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کام کرنے والے تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ تصویریں بنائیں تو اتنے میں خاتون کی آواز آئی کہ میں اب نہیں دورانا چاہتا یہاں ٹھیک ٹیلیوین پہ تو میں نے اور خواجہ صاحب نے کہا دفع کریں یاد اتنے میں انہوں نے بدوائیں شروع کر دی اور ساتھ ہی اونچی اونچی چور چور کی آواز لگا دی تو میں نے مڑ کے گیا میں ان کے پاس یہ شوائد ہے میرے پاس میں مڑ کے گیا میں نے کہا آپ تینوں میری بہنوں کی عمر کی ہیں اب مجھے بتائیں میں آپ کو کیسے ٹریٹ کروں اس پہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جس کے بعد ہارش ورڈز ہوئے اور بس اتنا سا واقعہ ہوا لیکن کہنے سے مراد یہ ہے نہ لڑائی نہ جھگڑا آپ کے ساتھ نہ میں نے آپ کو گھورا نہ میں نے آپ کو دیکھا میری تو پیٹ تھی آپ کی طرف کہنے سے مراد یہ ہے پھر وہ موبائل میں انہوں نے کوشش کی چھیننے کی تو وہ اس چھینہ چھپتی میں وہ خود ہی بچاری گر گئی وہاں پہ تو افسوسناک باتیں ہیں یہ دیکھیں نا ہم ماں بہنیں بیٹیوں والے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھر سے فاری ہیں تو اس طرح کسی مرد کے ہاتھوں پڑنا اس کو کسی چیز کو چھیننا تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں نے تو کسی اس لیے نہیں کی کہ یہ میرے لیے تو نہیں ان کے لیے باعث شرم ہو سکتا ہے میرے لیے کیا ہے میں نے تو اپنے ہاتھ کو دیفینڈ تو کرنا نا کائی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گریبان کسی کے ہاتھ میں بھی دے دوں خواہے وہ خاتون ہو بچہ ہو یا مرد ہو یہاں تک میں نے آج تک آج کی ڈیٹ تک تو کسی کو نہیں آنے دیا آج کی ڈیٹ تک میں نے بڑی اگریسیف پولیٹکس کیا زندگی میں پولیٹکس سے لے گئی ایون کہ میں نے ایڈمسٹریشن کو یہاں تک نہیں آنے دیتا تھا وہ میرا ہاتھ سے موبائل چھیننے کی انہوں نے کوشش کی جو کہ میرے سے وہ چھین نہیں سکتی دی تو اس لیے میں نے یہ انہوں نے کیا برحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے جب باپ گالی دیتا ہے تو بیٹا بھی گالی دے گا قاضی صاحب جب لیڈر گالی دے گا تو کارکن بھی گالی دے گا لیکن اگر ہم نے اس چیز کو نہ سنبھالا دیا اور ہم نے اپنے اپنے باؤنڈج کے اندر نہ رہے تو یہ دیکھیں نا یہ چیزیں ہمارے جیسا ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں ہم کوئی وہ لوگ تو نہیں ہیں کوئی شیور مرگیوں والا سٹائل تو نہیں ہے نا ہم نے عزت کرنی ہے عزت کروانی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے نیفہ باسی کے زندگی میں یاد رکھئے گا کہ میں باؤنڈریز کبھی کراس نہیں کرتا میں نے جیسے کہا نا بیٹییں بھی ہیں اس لیے بیٹییں کو تقدس کو جانتے ہیں بہنیں بھی ہیں بہنوں کے تقدس کو جانتے ہیں والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن ماں کے تقدس کو جانتے ہیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ سارے تقدس کو جانتے ہیں لیکن آپ کسی کو نہ تقدس کا خیال رہے نہ بھائی کا خیال رہے نہ اپنے عورت ہونے کا خیال رہے نہ عزت کا خیال رہے تو پھر شاید مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی ہمارے ساتھ اول جناب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جتنا ایمیکیبلی آپ نے کنٹرول کیا اور ایک جو یہ سلسلہ تھا مگر ذرا تھوڑے سیاسی باتیں آپ سے ضرور کرنی ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی آپ کارگاہ میں اترنے والے ہیں اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے آپ کے لیے تو میریج آف ان کنویننس ہے لیکن پیپلز پارٹی کے لیے میریج آف کنویننس ہے انہوں نے صرف ایک کنسیٹ کیا عوضہ یعنی جو کہ سپیکر کا تھا باقی وہ گورنر بیرساہ کچھ سنائے لے گئے اب بات یہ ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے قیمتوں میں اضافہ لازمی ہے تو یہ ملبا آپ پہ ڈالیں گے تو وہ حکومت میں بھی بیٹھیں گے اور اپوزیشن بھی کھیلیں گے تو is it do you think it's a good deal for your party کائیسہ پورٹ اپ بہت اچھا کوئیسٹن ہے اور میں باہر ہاں دو تین جگہ پر اوپر اس کا میں جواب دے چکا ہوں میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور آپ شاید اس کو لوجکلی سمجھ بھی جائیں گے سمجھنی کوشش نہیں کریں گے دیکھیں الیکشن انسان کس لیے لڑتا ہے کوئی شخص یہ کہہ دے نا کہ میں الیکشن اپوزیشن کے لیے لڑتا ہوں تو میں اس کو پھر مانتا ہی نہیں میں کہوں گا یہ جھوٹ بول رہا ہے ہمیشہ الیکشن لڑا جاتا ہے اقتدار کے لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں اب اقتدار ہمارا حق ہے پنجاب کے اندر ہمارا حق ہے فیڈرل کے اندر حق کس طرح بن گیا کہ پیپس پارٹی اور ہم دونوں کا ووٹ جو ملا کے تو ہم سپیشل سیڈز ملا کے ایمکیو ملا کے تو ہم سادہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں اب جب ہم یہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کیوں کہیں کہ دوسرا کوئی حکومت بنائے پہلی بات تو یہ اب آگئی کہ جب آپ کسی کے ساتھ اتحاد میں چلتے ہیں تو نیگوسیشن ہوتی ہیں اور میں کہہ رہا تھا ڈیلی کہہ رہا تھا کر رات کو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آج یہ بریک اپ ہو جائے گا آج یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا کیس اور ہم انشاءاللہ حکومت بنانے میں کیونکہ اس وقت جو سیاسی ادم استحقام ہے ملک کے اندر بواشی ادم استحقام ہے یہ دونوں چیزیں اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر نہیں ہوگا قاضی صاحب میں ایک سنسیر نہیں یعنی مسلمی نون سنسیر نہیں ہوگی اور پیرس پارٹی سنسیر نہیں ہوگی ایمکیوم سنسیر نہیں ہوگی ایمکیوم سنسیر نہیں ہوگی تو یہ ملک میں کہتا ہوں میرے موں میں خاک اس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کہ پھر کوئی ایم این اے نہیں بن سکے گا کوئی ایم پی اے نہیں بن سکے گا کوئی وزیراعظم وزیراعلا نہیں بن سکے گا ہمیں اس سوچ کے ساتھ اس اتحاد کو لے کے چلنا ہے مجھے امید ہے پاکستان پیپس پارٹی پہ کہ وہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنسیرٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن جن نکات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے اس ملک کو ہم بھمر سے نکالیں اگر ہم نہیں نکال سکتے تو ہم نلائک ہوں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں نہ آگے بڑھ کے اقتدار سمالیں آپ اقتدار سمالیں میرا پوائنٹ آویو دے وان سے وہی ہے کل کے اگریمنٹ کے بعد نہیں آیا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آپ آگے بڑھ کے سمالیں اور نکال لیں اچھا ایک دو اور ایک 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 تو سنے ہے اور اگر آپ سروائیول نہیں کر سکتے سروائیول نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی جی میں عباسی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو جن تھائی سنسیر اور اہم لوگ تھے جو سٹال وارڈ تھے ان میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی تھی کہ اس طرح سے حکومت نہ لی جائے ون اور سیکنڈلی جونکہ آپ کے اپیکس لیڈر جو ہے قائد میاں نواز شریف صاحب ہے بظاہر وہ سین پہ نہیں ہے لیکن کیا ان کی گائیڈنس کے تحتی یہ سلسلہ چلے گا جیسے پہلے آپ کا سولہ ماہ چلا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گھر کا کوئی بڑا نا نہ ہو تو وہ سلسلے چل نہیں سکتے اس گھر کا بڑا موجود ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں اور ان کی مشاورت کے بغیر تو پارٹی کے اندر کوئی کام فائنل ہوئی نہیں سکتا یہ آپ ذہن میں رکھیں پارٹی کے اندر مشاورت ضرور ہے ڈسیجن میکنگ ضرور ہے لیکن فائنل ڈسیئن جا کے لیڈرشپ کے ہاں میاں نواز شریف صاحب جو شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں مریم صاحبہ کے بھی لیڈر ہیں میرے بھی لیڈر ہیں ہماری پوری پارٹی کے لیڈر ہیں جو فیصلے بھی ہوئے ہیں یا ہوں گے وہ ان کی نگرانی میں ہوں گے اور ان کے مشاورت کے ساتھ ہوں گے تو اس لیے ہمیں ان کی مشاورت بھی حاصل ہوگی ان کا سایہ بھی حاصل ہوگا اور مجھے امید ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر ریجنل پارٹیز ہیں جو پہلے بھی میاں نواز شیف کی چھتری نیکے نیچے جمع ہوئی تھیں دوبارہ میاں نواز شیف صاحب ان کو پاکستان کی چھتری کے نیچے جمع کریں